مستیان دی اوٹ وچ انقلاب پل دے نے ہزارہ پر وانے شما دے نار جل دے نے ظلم چاننن مٹا نہیں سکدہ ایک چراغ بجدہ ہے سو چراغ جگدے نے پنج فروریدی شام اس گرم کمرے دے وچ بیٹھے ہیں کشمیر وادی دے اسی لکھ لوک جیڑے صرف ٹھنڈ دے وچی نہیں برف باری چی نہیں جنانو پشلے چھے مہینیتوں چل دیاں فردیاں لاشاں بنا دتا گے انہاں نو اپنے تیان دے وچ لے آئیے اج ساڑے درمیان پاکستان دے کانسل جنرل محترمہ آئیشہ صاحبہ اور ساڑے بہت پیارے دوست سلیم ملک جیڑے بے شک پانچ سال پہلا ملے کل بھی میں اپنے ایک دوست نرل گل کر رہے ایسی کہ انہاں پانچ سالان دی سانج نے پتہ نہیں کنے جنمادہ رشتہ ہے اور اجے تک بھی یہ یقین کرنو جی نہیں کر دے کہ ملک صاحب ساڑے تو ودا ہو چکے نے رب انہوں پیارے ہو چکے نے انہاں دے اہلی ہے روبی ملک جی میں سمید ہے کہ اے بے شک اے درد پروار لئی بچیاں لئی بہت ڈونگا درد ہے اسی ہم دردی دے چاند الفاظ ہی کہہ سکتے ہیں پر اے بھی گل ہنسلہ دندی ہے کہ جدوں اسی ایکٹیوزم دی گل کر دیں اے سوکھا نہیں ہندہ ایکٹیوزم دے پروارا نو او اپنے پروار دا وقت کٹ کے کومیونٹی نو دندے نے اور اے بہت وڈا چیلنج ہے جدوں اسی دیکھ دیں ہیں کہ یہ اس قسم دا بچھوڑا کنے وڈے چیلنجز زندگی چھڑے کر دیں اور اج جدوں اسی پانچ فروری نو تشمیریان دے نار یقزدی سولیڈیریٹی دا اظہار کر رہے ہیں اُتھے اس دن نو ہی اسی خاص طورتیں چونے ہیں کہ سلیم ملک صاحب نو بھی اسی یاد کریے پاکستان امریکن تھنک ٹینک جس دی روئے روان ملک صاحب سن راجہ رزاق جی دے نال اسی سمیدے ہیں کہ انہ دی او اگوائی انہ دا ہانسلہ جیڑے او سانو چل دیا رکھے گا اپنے سنگرشوڑ انیس سو نبویچ اگری کلچر انیورسٹی لو دے آنا دے ڈاکٹر میوہ سنگ ٹیوانا نیو یورک دے وچ ملے انہ نے ویتنام دے وچ جدوں کے امریکنہ والوں کارپٹ بومبنگ کیتی جا رہی سی وہ ایک اگری کلچر ایکسپرٹ دے تا اور تھے ویتنام دے وچ تینات سن تو میں انہوں پچھایا کہ ویتنام وار اُدھو چل رہی سی کوئی تو اڈا اوس بارے کامیٹ کیونکہ تُسی ویتنام چھ رہے ہو تے انہوں نے کہا کہ اُتھے جیڑے لوک سن جدوں مردہ سی ایک دوسرا انہوں کریمیٹ کرن جاندہ سی تے کوئی روندہ نہیں سی کسے دے اکھا جا اتھرو نہیں سی تے کہنے دے کہ میں ایک نوں پچھایا اپنے کلیگ نوں ویتنامی ڈاکٹر نوں کہ ایک کمیں ہیں وہ کہندہ جی ساڑے انہیں ایک اتھرو وگ چکے ہیں انہیں ایک مردے ایسی کریمیٹ کر چکے ہیں کہ ہن رونہ ہی نہیں رہا ہے اتھرو ہی سک گئے ہیں تے آج جدوں میں کشمیر دی گل کر رہے ہیں اسی لاکھ لوکان چوں سوا لاکھ تو زیادہ نے شہادتان دھتی ہیں کنے ہزار نوجوان چھوٹے پلس مقابلے ہیں دے وچھ مارے گئے ہیں میں محترمہ آئیشہ جنوں کہہ رہے ہیں ایسی کہ جو کچھ پنجاب دے وچھ دیکھے ہیں انیس سو اسے میں آج اسی پنجاب جدوں تسی پڑھائی کر کے نکل دے ہو تو اڈے سامنے کریئر ہندے ہے تسی اپنی زندگی بارے سوچ دے ہو اے او پیریڈ سی کہ جون ایٹی فور پہلا ہفتہ جون ایٹی فور دا نائنٹین ایٹی فور پنجاب نوں باقی ساری دنیا ناروں کٹ آف کر دیتا ہے کہ ایسی پیدل چلڑتے بھی پابندی سی بارہ ہزار تو زیادہ پنڈچ فوج دو لکھ تو زیادہ تائنات سی اور جیڑا موڈس اپرینڈی سی میں پنجاب دی گل اس لئے ہی کر رہے ہیں کیونکہ پنجاب اور لیبریٹری سی گجرات نہیں گجرات دوہزار دوچ موڈی امیت شاہ دا جس موڈی نے اڈوانی دے رات دی لگام فڑی سی جدوں کے راتھی آترہ اڈوانی نے کی تھی جس تو بعد بابری مسید ٹائی گئی گجرات اندھے لئی اپنی پرموشن دی گال سی انہاں نے میجورٹی انہوں اپنا اوہ سودہ ویچ ہے جیڑا اوہ سنوہ بارہ تیرہ سار چیف منسٹر تو بعد پرائیم منسٹر دی کرسی تے لیا ہے امیت شاہ جیڑا آج ہوم منسٹر ہیں جیڑا بار بار آج دلی دے دو دن بعد چونہ ہونیاں نے تسی جیڑے میڈیا نو مانیٹر کر دے ہو تسی دیکھو گیا کہ دیش دا پرائیم منسٹر دیش دا ہوم منسٹر دلی جیس کوڑ انیا پاورز بھی نہیں جنیا ہی تھے کسے کاؤنٹی کول ہندیاں نہیں انہاں کوڑ ہوم منسٹری نہیں ہے انہاں کوڑ فل سٹیٹ بھی نہیں ہے لیکن انہیں وہ ساری لڑائی شاہین باغ ورسج بھارت ماتا بنا دتی ہے اس تو اندازہ لاؤ کہ اے جیڑا نفرت دا زہر ہے کومنیلزم دی گار لے سوسائیٹی دی پولیرائزیشن دی گار لے ایک کس حد تک پہنچ چکی ہے اور جو کشمیر دے بھی چاج چل رہے ہے ای دی لیبارٹری ایسرچ پنجاب سی بہت کارٹنو شاہد پتہ ہے کیونکہ وہ زمانے جس سوشل میڈیا بھی نہیں سی ایمنیسٹری انٹرنیشنل دے ہوتے نائنٹین سیوٹی نائن تو بعد پارت داخلے تے پابندی لگ گئی سی کہ کمیں پنجاب چو اج بھی جیڑے پنجاب دی سرحدی زلے نے ڈسٹرک فروز پور امرسر گرداس پور اور فازل کا وڑا پاسر تو انہوں جیڑی ینگ جنریشن ہے اوہ بلکل گائب کاردتی جیڑے رہ گئے اوہ ڈھردیاں باہر دھوڑ آئے بھی انہوں نے مار دے نے اج پندہ دے بچ تو انہوں بڑے لوک مردے نے بزرگ مردے نے ینگ سٹر نہیں مردے تے کئی ایسے پندوی نے ڈسٹرک امرسر دے جتے اوستوں بھی بھی سال بعد برات نہیں چڑی کیونکہ بارہ تیرہ سال دی عمر تو لے کے تیس سال تک دی عمر دے سارے نوجوان چھوٹے پلس مقابلیاں چمار دتے گئے موڈس اوپرینڈی یہی سی فوج آ کے پند انہوں کے ائرلینڈی سی جو کشمیر چل رہے ہیں اور گردوارے دے لاؤڈ سپیکر تو اناؤنس کر دے سی کہ سارے پندوارے باہر آ جائیں انہوں چھوٹے بارہ تیرہ سال تو تیس سال تک دی عمر دے نوجوانہ نو لے جان دے سی دو دن بعد خبر ہندے سی کہ چار کھنکھار تنکوادی وہاں اس پل کے اوپر پلس مقابلے میں مارے گئے آج جدو کشمیر چوئے خبرہ آ رہی ہیں انہیں ٹو ملٹینڈ سکلڈ ان جمہو جا فلاں تھا جگہ پہ یہ ہوا ہے کہ اکدم پنجاب فلیش بیک ہندے ہیں کہ کی چل رہے ہیں جو کچھ پنجاب دے وچ ہویا ہے اے او پیریڈ سی دو توارڈے کو طریقے ہندے ہیں اپنے آپ نو اپنے گسے نو ظاہر کرن دے ظاہر ہے چارٹر آف یومر آئیٹس یونائیٹڈ نیشنز دا اکثر کوٹ ہندے اس دا ایک پری ایمبل ہے یو این چارٹر دا ہے اور ادھے لفظ نے اگر ایمبل ہے جو کسے انسان نو بغاوت دے اخیر لے اتھیار وال جان تو رکنے تے ہر حالت وچ اس دے انسانی حق کا دی حفاظت ہونی چاہی دیے ادھا مطلب ہے کہ یو این چارٹر نے بھی یہ منہ ہے کہ ایک سٹیج ایسی آ جان دی ہے کہ جدوں اور اے دسویں پاتشاہ گروہ گوبند سنگھ جنہاں نے او آواز دنیا دے وچ سچ حق انصاف دی بلند کی تی انہاں دا ایک شیر ہے پتشن دے وچ جڑا انہاں نے زفر نامہ لکھے ہے اس ویڑے دے رولر نوں اور دے لفظ نے چونکار از ہماں ہیلتے درگزست چونکار از ہماں ہیلتے درست حلال است بردن با شمشیر دست وین آل میلز تو گیٹ جسٹس میں فیل اٹھ اس جسٹی فائیڈ فر دا مین اف تا گاڈ تو ٹیک تو دا ہلٹ اف تا سوڈ سو اے ہی پری ایمبل ہے یو این چارٹر دا کشمیر چو ظلمہ دی کہانی تا انیس سو اٹھاڑی تو ہی شروع ہو جان دی ہے انیس سو انانوے تک پہنچ دے ہیں کیونکہ پنجاب دے وچ کی ریزیسٹنس کھڑی ہوئی نوجوانہ دے سامنے دو ہی طریقے سانونا دیاں ماما انہ دیاں پہنے انہ دیاں اکھاں سامنے ضلیل کیتیاں جا رہی ہیں سی جاؤ ہار من لے دے جاؤ ڈفائنس دخان دے اور اسی ڈفائنس دخائی بے شک ڈیڑھ لکھ تو زیادہ سکھ نوجوان انیس سو چوراسی تو انیس سو پچانوے دیڑھ ڈیکٹ تک مار مکائے گئے لکھا جڑے نے وہ دیش چھڑ کے چلے گئے لیکن اے سٹرگل جاری رہی آج بھی جاری ہے آج پنج ملین سکھ ڈائس پورچ نے پارد نقشے دی کیا تو بار اور انہ نے اس گلنوں سمجھ لیا ہوئے کہ ساڑے لئے مکمل ازادی تو بینا خور کوئی سلیوشن نہیں ہے اس لئے اسی کشمیریاں دا درد بھی سمجھ سکتے ہیں شاہین باگ دلی دے بیٹھیاں ساڑیاں پہنا ہیں ساڑیاں ماما زہر باگ لکھناو جتھے پشلی رات پولس نے اٹیک کر کے ہزارہ بی بیاں دے ہوتے ہیں لاتھی چارج بھی کیتے ہیں ریس بھی کیتے ہیں پریاغ راج دے وچ باقی تھا ہاتے کیونکہ ایک انگریزی دے دو لفظ نے ایک سیمپیتھی ہے ایک ایمپیتھی ہے اسی صرف ہمدردی نہیں رکھ دیں اسی ایمپیتھی رکھ دیں کیونکہ انہاں ساری زخمہ نو اسی اپنے پندے تے لیا ہوئے ہیں اس درد نو ہنڈایا ہوئے ہیں اور آج یہ بڑا ضروری ہے کشمیر دے اسی لاکھ لوک پچھلے چھے مہینے تو بیباس نے پر دیکھو اسی ایمان وارے لوک ہیں ساڑھا اکتا فیتھ رب تے رہنا چاہید ہے ہمیشہ دوسرا ساڑھے لئی کشک کرنا بڑھ دے اور ایک خوشی دی گا لیں کہ جنہوں آج میں پاکستان دی ہیں خبرہ مانیٹر کر رہے ہیں ایسی کہ کمیں پاکستان دے سارے لوک ساری ہیں پولٹیکل پارٹیز کمیں سڑکان دے ہوتے نکڑے جناب عمران خان صاحب نے اسے ہی سپریٹ دین آر ایڈریس کیتے ہیں جمیں ستائی ستمبر دو ہزار انی نو انہاں نے یونائیٹیڈ نیشنز جینل اسیمبلی نو کیا ایسی کہ ایک پاسا کھلون دا ہندے لڑن دا ہندے ایک گیب اپ کرن دا ہندے اور ایک مسلمان دے نا تے کھلونہ تے لڑنا اے ساڑے حصے ہیں اور اسی لڑاں گے اے سپریٹ آج پاکستان دے ہر بچے ہر نوجوان ہر بی بی ہر ماں انہاں دی زبان تو دیکھا نو ملی بار بہت بار اسی اپنے نقص بہت زیادہ کٹ دے ہیں اسی کوئی شک نہیں ہے سیلف انیلسز چنگی گال ہندی ہے سیلف کنڈیمنیشن جو نہیں پہنا چاہید ہے جیڑا جس پاسے تریا ہندے وہ بہت وار کہیں ڈاک جاندہ جی صرف یہی رست ہے اور ایویں نہیں ہے جدو تو ہڈا وار ایک بلین تنسو تیم ملین لوکاں دی قسمت دا حق جنہ دے کوڑ آیا ہے جیڑی او نازیاں دی ترج دی حکومت ہے جنہ دے کوڑ جس قسم دا نیٹ ورک ہے اس ساڑے سامنے ہیں کہ آج نو سو دے قریب ٹی وی چینل نے انڈیا ایک لکھ پنتاڑی ہزار دے قریب ہونا دیا ہیں ڈیلی ویکلی منتھلی پبلیکیشنز نے او چوٹ پروس رہنے چوٹ ویچ رہنے ایون جرمنی دا پروپیگنڈا منسٹر گویبلز ہی مست بی ٹرننگ ان اس گریب کہ میرے تو بھی وڈے چوٹے اور میرے تو بھی وڈے بے ایمان اور پروپیگنڈے دے لوگ کتھو پیدا ہو گئے اے تو میرا سٹیٹس ختم ہو گئے جو گویبلین لائز کیا جاندہ ایسی آج انہا نے انہاں نو بھی پچھے چھاڑ داتے ہیں پر اے انہا دا دائرہ اتھوں تک محدود نہیں ہے تو اسی پچھلے مہینے ایک خبر دیکھی ہوئے گی برسلس بیسٹک انجیو نے بڑی انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کی تھی کہ کیونے پیٹھ دیشان دے وچ ان سکسٹی فائیو پینٹریز دو سو پیٹھ جنہا دے وچ انجیوز نے جنہا دے وچھ تھنک ٹینکس نے جنہا دے وچھ میڈیا پورٹل نے اور انہاں نو کتے نہ کتے انڈیا نے جینسیاں کنٹرول کر دی ہیں اور انہاں پینٹ دیشان جنہاں آئرلینڈ بھی ہے پرتگال بھی ہے سپین بھی ہے اور فار آف ساؤتھ افریقہ بھی ہے اور ایک گاہ جڑی انہاں نے ہور پتے بھی کی تھی کہ ایس قسم دی ایک شکی انجیو نہیں ستائی میمبر پارلمنٹ جڑے یورپین پارلمنٹ دے جڑی انجیو لے کے گئی کشمیر وادیچ انہاں نو ڈال لے شکارج کم آیا تو انہاں نے کہا جی سب ٹھیک تھاک ہے بلکل ٹھیک تھاک ہے سو انہاں دا زور کس حد تک امریکہ دے وچھ انہاں کوئی شک نہیں ہے دنیا دے وچھ ڈپلومیسی جہاں پولیٹیکل سینیریو بدل دے رہنے نے اور انہاں چھ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انفورچنیٹلی آج ٹرمپ ایڈمیسٹریشن ہوئے امریکہ انگلینڈ دے وچھ نمی کنزرویٹیو پارٹی ہوئے اور یورپ دے وچھ جس قسم دی ویو چال رہی ہے ایکسٹیم رائٹ ونگرز دی پر کدے ہوپ مک دی نہیں جڑے تسی خبرات دے آکھ رکھ دے ہو پشلے کل دو دن پہلے سییٹل دی سٹی کانسل نے یونینیمسلی ریزولوشن کیتے سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ دے خلاف اور اوسنو پریزنٹ کرنواری بھی ہندو بی بی ہیں اور کشمیر دا بھی ذکر ہو رہے ہیں اور جہے تسی کل کاروائی دیکھو پانچ گردوارے نے سییٹل پنجہ گردوارے دی منیجمنٹ نے کیئر اور دوسری آرگنیزیشنز جنہ دے وچھ ہومر آئیٹس دے باقی گروپ بھی نہیں انہوں نے انٹینس لوبی کیتی اور یونینیمسلی سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ دے خلاف سییٹل سٹی کانسل نے ریزولوشن کیتا ہے پر جہے ریزولوشن یارہ وجہ پیش ہونا ہے سی سویرے آٹھ وجہ تن سو تو زیادہ آرے سیسدہ کارڈر جڑا ہونا دے اندر لابیچ بیٹھا ہے سی اندر بیٹھا ہے سی اور وہ ہوت ڈاؤن کر رہے اور وہ ریزولوشن بڑا امپورٹنٹ ہے تو اسی گوگل کر کے دیکھ لینا ہے اور انہوں نے پہلی امریکہ دی سٹی کانسل بڑھی ہیں جنہاں نے ینینی مسلی کنڈیم کیتا ہے جنہاں نے کہ کہ بے شک انڈینز دا جنہے کانٹر لابی کر رہے سی وہ یہ کہنے دے سی یہ تا امریکہ دا معاملہ ہی نہیں ہے یہ تا انٹرنل افیر آف انڈی ہے یہ ہی بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنل افیر ہے اپائی توڑا نیرو کشمیر دا ایشو یو ان سکیورٹی کانسل چلے کے گیا ہے یارہ ریزولوشن یو ان سکیورٹی کانسل دے نے جے توڑا چھوٹو بھی مانا لو شملا ایگریمنٹ دی گال بھی کر لو اُدھے جو بھی بائی لیٹرل ہی گال کرن دی گال ہے اپنے کانسٹیچوشن نوی پوچھلو جنہوں تسی سیکریڈ کاؤو بڑایا ہویا ہے کہ انیس سو پنجاد ایک کانسٹیچوشن دے وچ بیسیکل ہی آرٹیکل تھری سیونٹی ایش سے تھرٹی فائی وے باچ پریزیدینشل ڈیکری دے نار جندر پرشاد دے ویڑے آئے توسی یو ان سکیورٹی کانسل نو وائلیٹ کیتے توسی انٹرنیشنل لاؤ نو وائلیٹ کیتے توسی شملا ایگریمنٹ نو وائلیٹ کیتے توسی اپنے کانسٹیچوشن نو وائلیٹ کیتے سٹیل توسی لارجسٹ ڈماؤکریسی دا ورڈ اس تو وڈا کی جوک ہو سکتے جیڈا کے دنیا دے سامنے اس قسم دا چوٹ اور چنگی کا لے ہے کہ پارت دا چوٹ ایکسپوز ہو رہے ہیں ادھچ ٹھیک ہے بہت وارسی بہت وارسی اپرام ہندے ہیں اقدام نتیجے دی آس کر دیں اور کس حدتہ کو اگریسیو نے اس سے سییٹل شہر تو کانگریس فورمین نے پرمیلہ جیپال ایک ہندو لیڈی نے اور ایک انصاف پسند ہے جو تو انصاف تھی گان ہندی ہے مذہب میٹر نہیں کر دے تو انو اس پاردے نقشج بھی پگا باڑے سکھ مل جان گے جیڑے موڈی دے گنگائن کر دے نے جمہو کشمیر چھوڑونا نے خریدو فروقت شروع کیتی ہوئی ہے کہ نمی جیڑا سیٹا پینا نے کھڑا کیتا ہے یونین ٹیریٹری دے ادھچ کنہ نو کھڑا کر رہے ہیں پر اے رابی کسے نو ہمت دن دے کہ او ساچ دے لئے ہی کھلون دے پرمیلہ جیپال نے یو ایس کانگرس دے کشمیر دے اتے ایک ریزولوشن لے آندہ ہوئے جیسے اجے ڈسکاس ہونے جائے شنکر جڑا انڈیا دا فارن منسٹر ہے خود بڑا سینئر ڈپلومیٹ رہے ہیں بڑا کامیاب ادا پیو بھی اچھا ڈپلومیٹ سی جائے شنکر واشنگٹن دے وچ آندے ٹو پلس ٹو جڑی ڈپلومیسی جڑی رائے سی نا ڈائیلوگ دے نا آتا لے بھی اپنا سودہ ویچ رہے ہیں اور کانگرس والوں کانگرس دی انٹرنیشنل ریلیشنز کمیٹی دے میمبرز دے نال ایس جائے شنکر دی ملاقات ہے جیسے وچ پرمیلہ جڑی ہے جائے پال بھی شامل ہے جائے شنکر کہنے دے بھی انہوں ڈراب کرو تا ہی مرز انہوں نے کہا جی امریکہ جویں نہیں ہندہ ہے تو اڈے ہندہ ہوئے گا شیزے رسپیکٹیبل کانگرس مومن اور انہوں نے کہا کہ جی ایسی طور پرم ملنا ہی نہیں ہے جیسے انہوں ڈراب کر دے ہو وہ نہیں ملے ہے صرف ایک حد تک ہی نہیں ہے وہ اس حد تک جا چکے نے کہ وہ جینیولی بلیو کر دے نے کہ وہ سپر پاور بن گئے نے وہ جینیولی بلیو کر دے نے کہ وہ کچھ بھی کر کے جڑے اس چو بچ کے نکل سک دے نے پر ایک گل یاد رکھیے سوویت یونین تو طاقتورتہ نہیں نہیں سوویت یونین اور جنہ دی برابر دی ریڈ آرمی جنہ نے سب تو پہلا سپیس تے وچ بندہ یوری گاگرین اوپے جیس ستر دیشان دے وچ فریڈم سٹرگلز اور ساؤتھ امریکہ ہوئے ویتنام ہوئے کوریا ہوئے کنیا تھا وہاں تے پروکسی وار سوویت یونین نے کھڑیاں کی تی ہیں لیکن او سوویت یونین آج کتھے دنیا دے نقشے تو صفائے ہستی تو ہی وہ ملک مٹ گیا ہے جنہ نے بارٹک سٹیٹس لیتھوانیا لاتویا ایسٹوانیا انہ دی ادھی ادھی پاپولیشن مار دتی سی چیچنی ہے ساری دی ساری چیچنیاں دی پاپولیشن چک کے سائیبیریا لیا گیا سی ادھی پاپولیشن مر گئی سی انہ دی سٹالن دے زمانے اور اوہے سمجھے سی انہ نے اپنی سٹیٹ دے وچ مسیطہ نہیں کھلن دیتی ہیں چرچ بھی نہیں کھلن دیتے ایسٹرن آرثوڈاکس چرچ دوسرے بھی تے اوہ سوویت یونین دی ہوند مٹی کیونکہ ایک دا اوہ آرٹیفیشل کانٹری جمعہ انڈیا آرٹیفیشل کانٹری ہے اے جو دوں بہت پراچین سبیتہ دی گھل کر دے نے اے کہنے جی ہوای جہاز بھی اسی بڑھائے ہاتھی دا سر گنیش دا جڑا بندے دے سر تے رکھیا کٹے دے اوہ موڈی کہن دا جی ساڑھی پلاسٹک سرجری کتے پہنچی سی گاندہ موتر دے گھوہ بیچ کے اوہ کہن دا نے جی کینسر بھی ٹھیک ہو جان دا ایک بی بی کہن دی ہے انہاں دی ایم پی کہا جی کاراں دے ہوتے گھوہ مڑ دے ہو جی نیوکلیئر وار ہو جی تے ریڈییشن ہی نہیں ہو دے جو بڑے گی جیڑے اس قسم دے چوٹ دے وچھ یقین رکھ دے نے انہاں دے پیر ساڑھے پنجابی جب سر کہن دے نے چوٹ دے پیر نہیں ہندے انہاں نے لمبا وقت نہیں ٹکڑا کشمیرییاں دی ڈیفائنس کشمیرییاں دی بہادری اوہ سنو سیلیوٹ ہے جی چھے مہینے بی تنباد ہوئی آج تک اے نا انڈپینڈنٹلی فورن میڈیا نو جان دن دے نے نا انہاں نو باقی دنیا ناڑوں بلکل انہاں نے جیڑا کٹ آف کیتا ہویا ہے اور ستم زریفی دیکھو بہت وار جیڑے لوگ اپنے لوگ کاندے گدار ہندے نے ٹریٹر ہندے نے جن سمجھ دے نے کہ دشمن دے نال مل کے شاید انہاں جو کشے بھی سوچ دے نے کہ اپنے لوگ کاندہ پراہ کر لئے ہیں آج تنوی صاحب کا چیف نسٹر جمہ کشمیر دے فاروق عبداللہ اُدھا بیٹا عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی تنوی چھ مہینے تو ڈھکے ہوئے نے جیل دے اندر اور کس حد تک ایک زمانہ سی کہ شیخ عبداللہ دی قبر جتے کشمیر چاہے جتوں نائنٹین نائنٹی آمد سرگل کشمیر چل رہی سی انہوں ایک پولس دی ٹکڑی جڑی ہے وہ گاڑ کر دی سی کہ انہوں ادھی کوئی بے حرمتی نہ کریں کیونکہ لوگ کا چاہینا گصہ سی کہ سانو کتے پساد تھا جو ہے شفتی گال کیتی ہے سنتاڑی دور دی کہ او سمجھ نہیں سکے کہ گاندی اور نیرو دے وچ کس قسم دا ایک او بے ایمان لکیا ہوئے بہت وار اور خاص طورتے جڑے ساڑے گوش پاکستانی ویر نیرو جا گاندی انہوں کوٹ کرنگے اس گالنوں چنگی طرح سمجھو کہ جے گاندی وی ساچمچ ایماندار ہندہ ہے سیکولر ہندہ ہے تے قائد اعظم پاکستان دی دا مطالبہ نہ کر دے اس گالنوں اگے نہ توڑ دے جے گاندی نے رام راج دی شال جتو تی بن کے دوجہ نو بسانا چاہے ہے قائد اعظم تا نکل گئے کیونکہ وہ سیاڑے سی سمجھ تو پہلا سوچن وڑے سی انہوں نے دکھ ہے وینیور گاندی has come to meet me he has come to cheat me جگہ بھی آیا میں نو توکھا دین آیا ہے اور اہی گالے اور ساڑی لیڈرشپ مووی انہوں نے کیا ہے سر سوبہ سنگھ بلڈر آف دا ڈیلی خوشوانت سنگھ جرنلسک دا باپ اور اے لفظ ویوی صدی دے سکھ فلوسفر صدار کپور سنگھ نے قائد اعظم دے اپنی کتاب دے وچ انٹر کیتے نے انہوں نے کیا سر سوبہ سنگھ نو قائد اعظم نے سکھ آر پولیٹیکلی نائیو دے ہف سین ہندوز ایز دا کو سلیوز بٹ ون دے ویل سی دم ایز دا رولرز دے ویل سی دے ٹرو فیس وین ہندوز ویل بی دا ماسٹرز ایڈ سکس ویل بی دا سلیوز تے اج جدو اسی اپنے حالات دیکھ دے ہیں کشمیریاں دے حالات دیکھ دے ہیں تے فیرو پنجابی دا ایک کہنے ہیں کہ اج یاد آیا میں نو او سجن جدے مگر علام بڑا جاگد آئے اج قائد اعظم کس قدر ٹھیک ثابت ہندے نے تے اسی اپنی لیڈرشپ بارے تا میں اہی اردودہ ایک کپلٹ کہہ کے اپنے آپ نو بھی تسلی دے لیں کہ وہ وقت بھی دیکھا تاریخ کی گھڑیوں نے جب لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی آج اسی اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ الٹی میٹلی کھلونا پیندے ہر محازتے کم کرن دی لوڈ ہے سجادتے گئے لوکل سٹی کانسل دے سجن آئے سی ہر ایک نے اپنی گل کہنی ہندی ہے سننی بھی ساڑھا فرض ہے کہ اسی سنیے پر یہ لڑائی برامن دے نارے او برامن جیڑا ایڈیالوجی دی گل ہے ایک گل میں ثابت دست دے ہیں کہ نہ اسی کسے مذہب دے خلاف ہیں کسے دے خلاف نفرت نہیں ہے رب دے بندے اچھ نفرت نہیں اسی کوئی تھا نہیں ہوں دی برامن واد ایک ایڈیالوجی ہے جس طرح جدو اسی ٹوئنٹی ایت سینچری دی گل کر دے ہیں اسی نازیزم دی گل کر دے ہیں اسی فاشزم دی گل کر دے ہیں اسی کمینزم دی گل کر دے ہیں اس طرح برامنزم ایک ایڈیالوجی ہے جڑی ساڑھے تین ہزار سال پہلا رگوید جڑی یسٹ دی سب تو پرانی جڑی او سکرپچر منی جان دی ہے اور اس نے وچ کاسٹ سسٹم جیڑا او انشرائنڈ ہے برامن کشتری ویشود انسان دی انسان دے نال برابری دی گل نہیں ہے امریکنہ نو ساڑھے اپ جا تو زیادہ یو ایس کانگرسمین جیڑے سکھ کاؤکس دے میمبر سکھ کاؤکس دے میمبر نے اور اینولی اسی واشنگٹن ڈی سی چپڑے کاؤز لے لوبی کر دے ہیں اور انہا نو سمجھاہنڈ لئی ایک گل میں سوکھے تو آرتے انہا نو کہنے ہیں کہ نیور کمپیر یور ڈیماکریسی کو کہ جدو ہوتھوں ہوندے ہیں کہن گے جی یو ایس is the greatest ڈیماکریسی on this planet we are the largest ڈیماکریسی on this planet تو میرا انہا نو یہ کہنا ہوندے ہیں the u.s. democracy is based on that dream of the founding fathers that all men are created equal that is the basis on the contrary so called indian democracy is based on that rig vedic caste system which believes that every man is born unequal that is what is a caste system rest is all that how brutal they are what they did to the untouchables what they are doing to them now so ساڑھی لڑائی اوس برہمن وادی ideology وادیاں کوڑے جنا دا سب تو وڑا weapon deception ہے چوٹے نے مکار نے اسی لوگ ایموشنری بہت گلہ کردے ہیں پر جے لڑائی انہوں لڑنے تے سانوں دشمن دی اوس پچ دے ہوتے جا کے اس ideology نو سمجھ کے اور میں سمجھ دے بھی جو پاکستان دے پرائیم نسٹر عمران خان صاحب نے آرٹیکولیٹ کی تھی اپنی پوزیشن یو این جنرل اسیمبلی دے نازیزم اے اس تو بنا کچھ نہیں اور دو دن پہلا انہوں نے ترکی دے ایک میڈیا دے آر انٹرویو دتا ہے اسلام آباد انہوں نے کہا کہ وٹ انڈین مسلمز آر گوئن تھروں ناؤ بی جے اس پلیننگ دا وے روہنگیا مسلمز وٹ ٹیٹڈ بائی دا میام آر گامٹ بلکل اس سے لائن دے ہوتے بہتے ہیں والوں میں پچھا جاندے ہیں کہ جی یہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ ایڈی وڈی کےڑی گال ہو گئی جے اوڈیچ آب ہی گئے کوش ہندو کو جڑے نے وہ بنگلہ دیش پاک گال نہیں ہے پنجابی چک کہنے رہے گال سہے دی نہیں ہے گال پہے دی ہے جس رستے تو کوئی تر نکڑ دے اور جہاں جو میں کیا جاندہ ہے کہ جی جٹ جڑے نے جب کسان جڑے نے وہ وٹ تو بندہ وڑ دندے گال اے نہیں ہندی جڑا تو اڈے کھیت دی وٹ وڑ رہا ہندہ ہے وہ دی ہلنٹینشن ہندی ہے جے تو اسی انہوں نہ رکو تو انہیں تو اڈا کھیت کھا جاندہ ہندہ ہے تو اسی دیکھ لیں دیں ابھی ایدھی بد نیتی ہے اے جڑی سارا اے ٹھیک ہے کہ سی اے کوئی ڈائریکٹلی بہت انہوں نہ ایفیکٹ کر دی ہوئے پر آیا کیوں سی اے اسام دے وچ اسام دے سٹوڈنٹس نے ایک ایجیٹیشن کیتی انہوں نے کہا کہ جی ایس ایڈی جڑی ایتھنی سٹی ہے ایس ایڈی لینگویج بنگلہ دیشی آ رہے ہیں ایگریمنٹ رجیب گاندی نے کیتا ہے سپریم کورڈ تا کو گئے کیونکہ ایگریمنٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے اُدھج کٹ آف ڈیٹ نائنٹین سیمٹی ون رکھی گئی کہ کڑے لوگ اللیگل ہی آئے ہیں سپریم کورڈ دے آرڈر تھلے بارہ سو کروڑ رپیہ خرج کے دس سال دے وچ انہوں نے ریجسٹری جڑی ہے کہ پائی کون لیگل ہے کون دوجہ ہے اوہ کمپلیٹ کیتا ہے انہی لکھ لوگ جڑے نے اوہ سٹیٹ لیس نے سالوں بھی پہلا لگ دا سی کہ انہی لکھ مسلمان نے بنگلہ دیش ہون فیٹ سے سامنے آئے کہ انہی سٹیٹ لیس چون انہی لکھ چون تیرہ لکھ ہندو نے بنگولی ہندو نے پر تیرہ لکھ ہندو نے ہون اے جڑا انہی نے پروٹو ٹائپ سی اسام وزدہ پروٹو ٹائپ جو ہون ریسٹ آف انڈیا جے کرن جا رہے ہیں دو سو ملین مسلمان نو انہی لگے بھی یہ تا لینے دے دینے پہ گئے ہون جڑا سٹیٹ لزنشپ آمنڈ میں ڈیکٹ ہے ایکچولی انہی تیرہ لکھ ہندو انہی لیگل کرن دے لئی ہیں کشمیر دی ڈیماغرافی بھی چینج کیتی جائے گی اس بارے کوئی پلیکہ نہ ہوئے آن ریڈی جموں کشمیر دے وچ جڑے ویسٹ پنجاب تو لوگ آئے سی جنہ انہی سٹیٹ لائنہ لگیاں ہوئی ہیں انہی جموں چھ اور اسے طرح کشمیری پندت بے شک انہی دی مائیگریشن کے میں ہوئی ہے ایک وکھرا ایشو ہے جید سی نائنٹین ایٹی نائنج جڑ مونٹ جیڑا جموں کشمیر دا گورنر سی اس لائن نو دیکھو ایون کشمیری پندتا دی حضرت بھی انہی دی ایجنسیاں دے پلین دے تھر لے سی وہ خام خام ملی ٹینٹس دے کھاتے جا پایا جان دے اور ایو جا بھی بہت وار ہندے ہیں کہ جی سکھان دا کی انٹریسٹ ہے اسی ایک تا خود دیکھے ہے کہ ساڑھے نائن کی ہوئے بہت کاٹنوں پتہ ہے بھی آج بھی اسی ہزار سکھ کشمیر وادی دے وچھ نے کشمیر دے نائنج بابا نانک کشمیر دے وچھ وزٹ کردے نے او مٹن ہوئے اور دوسری تھاما ہوں کشمیر دیاں پندرہ تو زیادہ ہسٹوریکل گردوارے نے کشمیر وادی دے وچھ اور کشمیر دے سکھ کوئی پنجاب چو جا کے کشمیر چنی وسے او ایوری انچ کشمیری نے بلکل جوہیں انہ دا بلکل پورا ہر پختوں او کشمیری نسل دے ہی نے اور ساڑھے نار بھی سانوینہ نے کیوے کڑیسے آج تاکہ بھی کشمیر دے سکھا نے سرکار دے نار پاپریٹ نہیں کیتا ہے اوہ نیوٹل سٹینس ضرور رکھ دے نے اور جو پریزیڈنٹ کلنٹن وی مارچ دو ہزار نوں پارد دی وزٹ دے لئی دلی دے وچھ اترے ہیں تو اسی واقف ہو کمیں کشمیر دے زلہ انانت ناگ دے چٹھی سنگ پورا پنڈ وچ پینتی سکھا نوں کرانچو کٹ کے گردوارے دی کاندران کھڑا کر کے ایل کیپینو سٹائل جڑا شکاگو دا ایک گینگسٹر سی انہا نوں مار مکایا گیا ہے اور اقدام روڑا پایا گیا ہے انہا دے ایل کی اڈوانی ہومنسٹر سی واجپائی پرائیم نسٹر سی کے لشکر طائبہ اور جیش محمد انہا نے ایک کیتے ہیں اور کیونکہ باہر اسی روڑا پایا ہے اسی انڈین ایمبیسیز دے باہر کھلو گئے ہیں سانو اے شک سی پہلا ہی ڈار سی کہ کلنٹن دی وزٹ ویڑے کشمیر دا ایشو ڈسکس کیتا جانے دو ہزار دے وچ پوری مومنٹ زور تے سی انہوں اے ڈائیورٹ کرنا چھو دے نے اور انہا لگ گیا ہے بھی باہر اے روڑا پایا گیا ہے انہا نے نیڑے دے پتھری بالتوں پنچ کشمیری نوجوان کرانچو چکے مار دتے اور اے کیا جیے لشکر طائبہ دے سی لوکہ نے کپڑے پچھانے انہوں نے کیا ہوتا ساڑے بچے چکے سی دو دن پہلا چکے سی نتیجے دے طور تے اے گل سم نے آئی کہ اے کم انہ دیا اپنی ایجنسیاں دا سی اے گل میں نہیں کہن دے او سویڑے امریکہ دی سیکٹری آف سٹیٹ میڈلین ایل برائٹ سی میڈلین ایل برائٹ جڑی پروفیسر بھی رہی بعد دے بچ ہوئی انہیں ریٹائرمنٹ تو بعد ایک کتاب ایک ٹرم انہیں اے سیکٹری آف سٹیٹ کمپلیٹ کی تھی انہیں کتاب لکھی ہے دا مائٹی ایڈ دا ایل مائٹی اور اس کتاب دا فور ورڈ پریزیڈنٹ کلنٹن نے لکھے تو اسی آج بھی ہڑتا ہے انہیں اوڈی پبلیکیشن ہی بند کرواہ داتی اوڈے چونہیں فور ورڈ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کیا ہے کہ جدوں میں پارت دا دھورہ شروع کیتا ہے میں دلی چھ پہنچے ہے پینٹی سکس تھرٹی فائیو سکس ور کلڈ بائی ہندو میلیٹنٹس اے اوڈے لفظ نے میرے کڑا اوریجنل اوڈا کتاب ہے ہن ظاہ رہے کہ ہندو اور ہولی دا دنسی ہو اے بہت چیزیں ہنہ سی پانچ اغسط نو آج جدو کشمیر دے منہ آ رہے ہیں تو انہوں لگ دے بھی جدو پانچ اغسط دو ہزار انی نو امید شاہ ایک کاغذ دا ٹکڑا لے کے راج سبا چاہے اور انہیں کیا جی آرٹیکل تھری سیونٹی ختم تھرٹی فائیو اے ختم جمہو کشمیر دا رتبہ ختم ہن دو یونین ٹیریٹریز ہونگے ہیں جمہو کشمیر ایک لدہ کے انہوں پتا نہیں سی وائیڈیڈ دے چوز دا فیفت ڈیٹ پانچ اغسط ہی کیوں چھوڑے ہیں پانچ فروری بھی جڑی اور اگر ایوے نہیں ہیں جدن انہوں نے سیڈزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ جیڑا ہے وہ پوش کیتا ہے وہ داس دسمبر دا دن سی جیڑا یون چارٹر دے وچ ہومر رائٹس دے دے تو عورتے منیا ہویا انہوں نے دس دسمبر رو کر کے انہوں نے کہا بھی آ چکو اپنا ہومر رائٹس ہومر رائٹس اسی ہو نہیں تھے ہندو راج چلاواں گے اور ایک گل جدو موڈی دو ہزار چودہ دے وچ پہلی وار پرائیم نسٹر بڑھے ہیں مون پاگوٹ آر ایس ایس نا چیف جیڑا ہیڈ کوائٹر ناگ پور ہے انہیں دلیج پہلی پریس کانفرنس کی تھی انہیں کیا ایک ہزار سال کی غلامی کے بعد بھارت میں دوبارہ انہوں نے دوجہ ستر سال بھی کاؤنٹ نہیں کیتے ہیں نیرو دے انہوں نے دو سل سال انگریزہ دے بھی کٹ دیتے ہیں جنہوں نے آر ایس ایس نو کھڑا رکھے ہیں اور کیونے ساور کر جڑا اینا دا فانڈر ہے ہندو دوا دی آئیڈی آلو جی دا ہے کیونے وہ مافی مانگ کے انڈے ماننی کو بار دی جیل چو نکڑے ایک وکھرہ چپٹر ہے پر پر ایک گل ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ پلینڈ طریقے نان کر رہے ہیں پنجاب جڑا کے بشا کسی بہت نقصان اٹھائے ہیں پر ادھے باوجود اسیں اس گل چی یقین رکھ دیں کود نکھٹے نان کا اوڑک سچ رہی کہ الٹی میٹلی کود چوٹے ہار دے سچ جڑا الٹی میٹلی رہن دے سچ پرانا بھی نہیں ہندہ اور اہی کارنسی کہ جدو پلواما اٹیک دی آڑ دے وچ جڑا انہ دیاں اپنیاں ایجنسیاں دا ہی کام لگ دے تو اسی پچھلے دن آج دیکھیا ہوئے گا ہے دفندر سنگھ نان دا ایک تربند ڈی ایس پی پولس جدہ سبند ترار ایری اے نارے جتھوں دے برہان وانی یودہ سی کہ میں انہوں دو جڑا ہے وہ کھاڑکوں دے نارے گرفتار کیتا گیا ہے اور گرفتار کر رہے ہیں جڑا ہے اتھوں دا ڈی جی پی ہے جمہو کشمیر دا ہے اور وہ پہلا جڑا زملہ ہے کہندہ ہے دفندر سنگھ فنڈ ویڑے جنہوں بی بی سی نے کوٹ کیتا ہے سر آپ نے بہت بڑی گیم خراب کر دی انہوں گیم کی ہے اجیت ڈاول اجیت ڈاول جڑا چپ آف تا ڈیبل جڑا اوس بپن راوت داوی رشتے دار ہے انہوں دا سبند اتراخنڈ سٹیٹ نارے ہیں جڑا ہن نروانے بڑے ہیں ادھے ناروی ریلیٹڈ ہیں اے وہی اجیت ڈاول ہیں جنہیں پنجاب دے وچ سکھ موومنٹ خالستان دی موومنٹ ہوں ختم کرنے میں نے انٹیلیجنس بیورو دا چیف سی ادھے اپنا داوی ہے کہ اے پاکستان دے وچ پانچ چھ سال کسے مسیح انہیں ڈس گائیز رہے ہیں اور انہیں کی کی کیتا ہے اے کل بوشن یادف جنہیں سارا کل بوشن یادف فڑے آگیا ہے سارا بلوچستان شانت ہو گیا ہے کہ تے ایک حیبر پکتون خواج نہیں ہیں ایک کون نے لوگ جنہیں نے قدی منٹلی ایکسیپٹ نہیں کیتا پاکستان دے کانسیپٹ نوں کیونکہ اخند بھارت نتھو رام گوڑ سے انہا دا ہیرو ہے سادوی پرگیا ایک مرڈر انہوں ایم پی بندی ہے اور بہت سارے انہوں شاید پتا نہ ہوئے نتھو رام گوڑ سے جنہیں گاندی نوں مارے ہیں ادھی ایشز اجیب ہی رکھیاں ہوئی ہیں کیونکہ ادھی لاسٹ وش تھی اور وش تو پہلا میں دستے ہیں جنہوں انہوں فانسی دی سزا سنائی گئی نتھو رام گوڑ سے لوں اور ایک آپ نے ناہ دے بندے لوں انہیں ایک نعرہ لائے اور اگر ساڑے پاکستان وچ لے لاو میکر ڈیسیجن میکر اپینین میکر چنگی طرح سمجھ لینی چاہی دی ہے حکومت کوئی آئے کوئی جائے لیکن جے نیشن دا انٹریس دیکھنے تے فیر اے برہمان واد دی نیتی ہندو طویان دا مائنڈ سیٹ دیکھنا ہوئے گئے جنہوں ہی فانسی دی سزا جاج نے سنائی میں انہی سو انہوں جا دی گل کر رہے ہیں تے نتھو رام گوڑ سے نے کیا توڑ کے رہیں گے پاکستان ہندو ہندی ہندوستان جے بھارت ماں اے اون ریکڈ ہے دوسری کوئی بھی جڑے سرچ کر سکتے ہو اور گوڑ سے نے ویل کی تھی کہ جنہوں اخند پہارت بن جائے او دو ہی میریاں ایشز جڑیاں نے ایک گنگا دے بچ جڑیاں اور روڑیاں جان ہن ایک پاسے اور آر ایس ایس نے اس لائن دے اتے کم کیتے ہیں اج انا دے پول ملینز آف ایس قسم دے ورکر نے جڑے ہیٹ دے نار جڑے جینیونلی جنا دے اندر نفرت ایک بڑی خطرنات چیز ہندی ہے پیار وی ایک بڑا رب دے نار پیار ہونا انسان دے راڑ ہونا پر پیار دے وچھ قدوں کوئی رکاوٹ آ جائے شک آ جائے اے شاید سوکھا ہندے پر جدو نفرت فیل دی ہے اوزو تو انو گوانڈی بھی پول جان دے تو انو دوسرا بھی پول جان دے اور اسی دیکھے ایک سنتاری دا دور کہ میں انہاں نے گیم کھیٹی اسی دونہ پنجابان دے وچھ کس قسم دی نفرت دے وچھ اسی رڑ گئے سانو صدیاں دی سانج پول گئی سانو بابا نانک پول گئے سانو بابا فرید گنج شکر پول گئے تے جویں عمرتہ پریتم نے کہے سی کہ اج آکھا وارث شان ہوں کہ تے کبران وچھوں بول تے کتاب بے عشق دا کوئی اگلا ورکا فور اج اوہی نفرت دے وڑ جارے ہیں پارت دے باغ گنتی ہندوان دے اندر مسلمانہ پرتی عیسائیہ پرتی نفرت کٹ کٹ کے پری ہوئی ہے پلوامہ تو بات اے نفرت دیکھن چاہی پارت دیاں یونیورسٹیاں جو پڑھ دے کشمیری سٹوڈنٹس انہ دے وپاری کہ میں انہوں جڑے ہیں انہوں نے حراس کرنا شروع کیتا ہے سکھ بار نکڑے اور میں نوں اس گاؤدہ فکر ہے کہ جتے آج دے اس سولیڈیالٹی دے دے موقع دے بھی وڑی گنتی ساڑے سے کھویر پینا آئے دے اے کوئی احسان نہیں ہے پلوامہ تو بات سکھاں نے یونیورسٹیاں دے بچ جا کے پیرے دتے گردوارے ہیں دے دروازے کھول دتے روڑ دے ٹریفک نہیں سی اس گاؤں نوں یقینی بنایا کہ جہاز یہیں ٹکٹا ہو دے جبار بیٹھے سکھاں نے بھی فائننشلی کانٹریبوٹ کیتے ہیں کہ انہوں نے اتھے جا کے انہوں بائی پلین کران دے بچ چھڑے ہیں اور جدو پکچر سامنے آئی ہیں کشمیری ماں کشمیری پیو اس سکھ نوجوان جڑا اپنی پہنڈ کشمیرن پہنڈ نو لے کے آیا ہے انہ دیاں اکھاں دے اتھروں انہ دا پیار داسرے ہیں کہ اے جڑا اے کوئی جوہ میں کہا ہے کہ آج اے موقع تدے امریکہ دے بینجابین فرنکلن دے شبد امریکڈان انہوں نے ایڈریس کر دیا کہ ایسی کہ we all must hang together otherwise we will be hanged separately اج پارت دیاں اقلیتاں مائنورٹیز دے سامنے اے بلکل کلیر گال ہے کہ کی اسی سر جوڑ کے بیٹھنے انہوں نے سکھا نو جھون چوراسی تو انیس سو چورانوے تک ٹارگٹ کیتا ہے نورت ایسٹ ناغالینڈ جتھے کہ نائنٹین ففٹیز دے وچ مومنٹ شروع اندھی ہے ایک پوری دی پوری انہوں نے جنریشن مار مکائی دوسرے انہوں پچھلے اٹھارہ سالہ تو انہوں مسٹر مواوی انہوں نے گلبا چل جایا ہوئے پر انہوں نے پلے کچھ نہیں پایا اور کشمیر دے وچ ایک لاکھ بھی ہزار تو زیادہ ہے جڑیاں نے شہادتہ ہوئیاں نے اور آج پارت دے دوسروں ملین مسلمان میری بیٹی جامیہ ملیا دے وچ اس نے لاک کیتا ہے میں بھی بائی سال بعد مڑھایا چھے ست مہینے دی سی جتھو چھڑکے میں آگیا ہے انہیں ایک گل میں نے کہی میں انہوں نے پچھے آدھو چل رہے ہیں سی کہ کیوں ہیں انس کی چوچکین لگیا ہے کہ بھی جڑے ریسٹ پارت دے مسلمان سٹوڈنٹ نے اوہ کشمیریاں نو ٹھیک نہیں سمجھ دے میں کیا کیوں ہوں کہ انہیں نے سانوں مروایا ہے یہ لڑ دینے جائے یہ نہ ہوتا اسی بڑے اما نہ مان نہ رہ سکتے ہون آج جدو دوسروں ملین مسلمان خود اس پیڈ نو محسوس کر رہے ہیں بار نکڑے نے جس دن اگست پانچ نو آرٹیکل دری سیونٹی کشمیر چو ختم کیتا سی کاش ادھو ہی پارت دے مسلمان اور دوجہ جڑی سیول لیبرٹیرین نے اوہ باہر نکڑ دے تے سی اے تک گالنی سی پہنچنی نیاشنل ریجسٹریشن آف پاپولیشن تک گالنی سی پہنچنی آج اہی حالات بار سانوں میسج دے رہنے کہ اسی ہر فرنٹ دے ہوتے لوبی کر دی ہیں میڈیا دی اپنی امپارٹنس ہے میں داثرے اسی کہ کمیں اسی سات سال پہلا ٹی وی ایٹی فور شروع کیتا ہے پہ پچھلے دن آج کیپٹن شاہین سہب آئی پچھلے سنڈے ہی سی کٹے سی تو انہوں نے لائٹر وینچ ہوئی اور بھوڑے ہیں بھی کیا انہوں نے کیا جی ٹی وی ایٹی فور پاکستان زیادہ جاندے ہیں ساڑے راڑوں بھی ہی تھے میں سمجھ دے ہیں بھی یہ ایک ٹربیوٹ ہے اسی آج دے اس پروگرام نو بھی کبر کر رہے ہیں اور اسی یہ سمجھ دے ہیں کہ ویدن کومیٹی بھی اور بار نکڑ کے بھی میڈیا دی گھل اور ملک صاحب او زہین بدھی زہین عقل دے مالک فل آف انرجی میڈیا تے بھی آنکھ رکھنواڑے انہ دونہ کومہ دی سانجھ انہوں سمجھنواڑے اور میں سمجھ دے ہیں کیونکہ کانسل جینرل ساڑے کورڈ بیٹھے ہیں میں شکریہ بھی ادا کرنا چون دے ہیں کہ پاکستان دی حکومت نے جیڑا کرتار پر کوریڈور کھولے ہیں نو نومبر دو ہزار انی نو ادھے کی آنواریاں صدیاں تک ایس دا امپیکٹ رہ گیا ایک او بانڈنگ ہے جیڑی سنتاری دی نفرت نے کھلار دتا ہے ساڑے دشمن نے اس قسم دیاں نیتیاں چلی ہیں ایسی آج پچھلے انہ سارے مہینے سٹھ ہزار تو زیادہ سکھ پاہرت تو کرتار پر کوریڈور آئے نے اور انہوں نے لائیو کسی انٹرویوز جا کے گوگل کر کے دیکھ سکتے ہو وہ کہنے نے بھی سانو کنی کچھ گلت دسیا گیا ایسی جننی محبت جنہ پیار سانو پاکستان دے لوگ کردے نے ہو رسیدہ ہی تھے نفرت تو بینا کچھ نہیں دیکھیا ہے ڈائیس پورا جو ہزارہ سکھ جا رہے نے اتھے ایک کرتار پر کوریڈور کوریڈور آف لب بھی ہے کوریڈور آف ہارمنی بھی ہے اور ملک سب ستمبر جیسی گل کر رہے سی میں نے وہ کہنے لگے کہ بابا جی دا دین آرہے ہیں بابا نانک دا میں ٹی وی ایٹی فور لئی کرتار پر تو جا کے کور کرنگا رب نو کچھ ہور منظور ہندے جیسنو اسی بہت وار جتھے راب دا حکم ہے ادھے اگے ساڑا سر چکھ دا ہے کاروی کی سکتے ہیں ایک بہت وڈا کاٹ ہے تو اڈی کومنٹی رہی تا ہے ہی ہے بی بی فریدہ جی اور راجہ رزاق اے انہ دے ساتھی رہے اس تھنک ٹینک وڈے میں جننک چار پنچ سال دے پیریٹ انہ دا ساتھ مانے ہیں اس قسم دا خوش مزاز بندہ ہے اس قسم دا سچا ہمدرد اور جیڑا اس پیڑ نو بھی کشمیریاں دا مدہ ہے جیسنے نمران خان صاحب نے ایڈریس کی تا یو این جنرل اسیمبلی نو حالان سویر دے اسی پروٹیس دے وچ سی تھکے ہوئے بھی سی میں انہوں نے کہا ہے میں کہ ملک صاحب جی آج جی اسی اس سپیچ دے اتے تفسرہ کر لئی کہہنے لگے جی حاضر ہو جانگا ہے چھٹی دا دن سی میں اپنے کیمرہ میں سارے انہوں سٹوڈیو سا دے اسی اسے شام انہوں نے عمران خان صاحب دی سپیچ سی ساڑے سامنے مدی دا ایڈریس سی وہ لائک وائرل ہویا ہے سارے پاس پاکستان چونکہ امیڈیٹ سی میں کہا جی کل تک گیا ہے تو پھر خبر نہیں ہوں دی آج کلتا ہے سوشل میڈیا نے مین سٹیم میڈیا انہوں نے ریلیمنٹ کر دیتا ہے کیونکہ ویڈن سیکنڈز جو خبر دندے وہ ہی ہے اس قسم دے نہ تھکن وارے نہ اکن وارے پینجی لئی میرے کوئی ہمدردی دے لفظ نہیں نہیں اسی لاس ٹائم جو دو ہی تھے کٹھے ہوئے اسی یہ ضرور سارے ہیں نے ساڑی کومیٹی دے ایکٹیویسٹ آئے ہوئے نے یہ اسی ویچار کیتا ہے کہ بچیاں دے لئی کچھ نہ کچھ انہ دی ایڈوکیشن لئی کچھ انہ دے لئی کریے اور ساڑی کومیٹی نے لگ پک دس ہزار ڈالر اسی ریز کیتے آج اسی پینجی نو آنر بھی کریں گے اور یہ نہیں ہے اسی یہ سمجھ دے ہیں کہ جو میں انہوں اپنے بچیاں دے ہوتے بچیاں دے ہوتے فخر سی اس آڑا فرض بھی بند ہے اور جدہوں سی کہنے ہیں یہ ایکٹیویزم ایک گالدہ تیان رکھی ہے امیرہ نے اگو دس دس پشتاں دے جڑے نے وہ تو انکٹھا کیتا ہوندہ ہے کہاں ایک لائٹر وینچ اکوار سڑے ہیں کہ کسے نو کسے نجومیے نے دیکھ کے کہا ہے کہ جی لالا جی تو آڑا متھا دست ہے کہ تو آڑیاں وی پیڑیاں رج کے کھان کی ہیں جو اچھی اچھی رون لگ پہ ہیں انہوں نے کہاں نظومی نے کہ تنوں کی ہوئے ہیں وہ کہنے دا جی اکویں پیڑی کتھوں کھائے گی سو ایک پاس ہے تو وہ لوک نے دوسرے پاس سے وہ فقیر قسم دے لوک نے جیڑے کا اپنی قوم پیار کر دے نے تور پہندے نے بنا پرواہ کیتے ہیں کہ بچیاں بچیاں دا کیے ہیں انہوں دے اندر انہوں عشق کو جنون کو پاگلپن کو کچھ بھی کو پر ظاہر ہے کہ وہ ساڑے اپنے نے اور ساڑا فرض بندے کہ اسی اکو بچے بچیاں دے بھی حفاظت کریے انہوں بھی بیسٹ ایڈوکیشن دےئے انہوں چوئیں اکو ملک صاحب دے دے آنش وانش جیڑے نے انہوں نے یہ چندہ چکڑے سو میں جتھے تو اڈا سب دا شکریہ دا کر دیں اتھے میں اپنی کومیٹی دے ایکٹیویس دا بھی جنہ پرومینٹ ساڑی ہیں جتھے بندیاں دے نمہندے آئے نے جنہ نے جتھے ہمیشہ ہی ایک ایک آواز جو پہ آکے کٹھے ہندے نے اتھے ایس پاسے بھی ہونا نے جڑا ہے او بندہ اپنا یوگدان پایا ہے کسے بھی پوچھوک لئی معافی ایس دن آر میں کنکلوٹ کرا ہے کہ ارٹی میٹلی قومہ دی زندگی بچ چیلنج ہندے نے قومہ دی زندگی دے بچ مشکلہ آندیاں نے رابطے وشواس رہ تے اس نو تسی اوورکم کر لیندے ہوں انگریزی باڑے بھی کہنے ہیں انہیں دس شل آل سو پاس تے اے بھی بیٹ جائے گئے جے ایمان رہے تو اڈا یقین رہے رب دے ہوتے اور دشمن دے اگے سر نا چکے اور اکثر میں کہنے ہیں ہار جان تے ہار من لینچ بڑا فرق ہوندے چنگے ہتھیاراں وڑا مارے انو سٹ لیندے حکومتہ لوکان دے ہوتے بمباری کر سکتی ہیں انہوں کا پر جدن تک تسی ہار مننی نہیں ہے ادھوں تک تسی ہارے نہیں ہو اسی لکھ کشمیریہ نے ہار نہیں مننی ایس لی ہو اجلی اوہ سپرٹ گنار دودھ رہنے اکھوں بیٹھے اسی اپنے انہوں پر آمہ پہنے لائی دعا کر سکتے ہیں انہوں رب حمت دے اوہ کھلون اور اسی ڈائس پارچ بیٹھے بھی اپنا فرض ادا کریے کسے بھی پلچک دی اور تو ادا سب دا بہت بہت شکریہ رب راکھا خدا حافظ میں اپنے پرامانو بنتی کرنگا کہ آجو اسی پینجی روبی ملک جی نو آنر کریے وہ چادر پینائیں گے چادر ہے تھوڑا سی در نہیں 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 شکریہ